اسلام علیکم ناظرین تمام دوستوں کو آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پاک ویدر لائیو میں خوش آمدید کرتے ہیں امید کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی تمام ملک پاکستان کے باسیوں اور امت مسلمہ پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے آمین ناظرین موسم اور موسم سے جڑے دوسرے اہم ترین موضوع پر ہر تفصیلی خبر جاننے کے لیے ہمارا چینل پاک ویدر لائیو ضرور سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچائیں آپ کا یہ تعاون ہمارے لئے قابل فخر ہے دوستو سب سے پہلے ایک اہم اعلان بہت جلد یوٹیوب پر ہم ایک لائیو سیشن کرنے جا رہے ہیں پاک ویدر لائیو آپ تمام ناظرین کے سوالات جو آپ اپنے علاقے کے موسم کے بارے میں یا دوسری اہم معلومات جو بھی آپ کے ذہن میں ہوں کمنٹ کر کے آپ ہم سے پوچھیں گے پاک ویدر لائیو اس سیشن میں آپ کے ہر سوال کا جواب ضرور دے گا لائیو سیشن کا وقت ہمارے چینل پر بہت جلد شیئر کر دیا جائے گا آپ سے تعاون کی درخواست ہے کیونکہ اکثر دوست مونسون دوہزار بیس کے بارے میں اور ملک دوسرے موسمیں آتی سوالات ہم سے پوچھتے ہیں آپ کے ہر ایک موضوع پر ہم جواب دیں گے کیونکہ آپ کا ہر ایک سوال ہمارے لئے بہت ضروری ہے دوستو آج کے موسم پر تفصیلی گفتگو کرنے سے پہلے ایک غلط فہمی دور کرتے جائیں مونسون دوہزار بیس کے بارے میں ایک بات آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت کئی لوگ یہ ابہام پھیلانے میں کسی نہ کسی طرح مصروف عمل ہیں کہ مونسون دوہزار بیس پچھلے سال یعنی دوہزار انیس کی نسبت کم بارشیں دے گا یا نارمل بارشیں دے گا جو کہ مکمل طور پر ایک انتہائی غلط خبر ہے اور اس میں ذرہ بھی سچائی نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ دوہزار بیس کا مونسون انشاءاللہ دوہزار انیس کے مقابلے میں بہت زیادہ ایکٹیو ہوگا اور ملک بھر میں شدید بارشیں برسائے گا اور دوستو اس دفعہ جو نئی بات ہے وہ یہ ہے کہ دوہزار بیس کا مونسون صبح سندھ سے شروع ہونے جا رہا ہے جی ہاں یہ صبح سندھ سے شروع ہوگا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے پورے ملک میں پھیل جائے گا لہٰذا تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ادھر ادھر کی افعاؤں پر کان نہ دھریں اور بہترین رپورٹ کے لیے صرف اور صرف پاک ویدر لائیو پر اعتماد رکھیں اور بھروسہ رکھیں آپ سب دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ تک سب سے پہلے اور سب سے اچھی معلومات پاک ویدر لائیو ہی پہنچائے ناظرین اپنے کومنٹس میں ہماری حوصلہ افضائی ضرور کیجئے کیونکہ آپ سب کا کومنٹس کرنا ہی ہمارا فخر ہے دوستو اب ایک نظر پچھلے چوبیس گھنٹوں کے موسم پر ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خوشک رہا جبکہ وزشتہ روز زیادہ سے زیادہ ریکارڈ کیے گئے درجہ حرارت جاکباباد میں پچاس ڈگری سینٹی گریڈ شہید بینزیرہ باز اور سبی میں انچاس ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا دوستو ایک اہم اپ ڈیٹ آپ تک پہنچاتے چلیں کہ کل سے لے کے بیس جون کے درمیان مشرقی و شمالی پنجاب جنوبی پنجاب پوٹوہار رینج شمال مشرقی بلوچستان شمالی خیبر پختونخواہ میں گرہ چمک کے توفان بن سکتے ہیں جس کے باعث لاہور سیالکوٹ شیخوپورا ناروال گجرات گجرانوالا سرگودہ فیصلہباد چکوال کلرکہار جہلم راولپنڈی اسلام آباد مری اٹک پشاور کوہات سوات دیر چترال کالام سیدو شریف کوہستان بشام ہزارہ ڈیرہ اسماعیل خان نیا والی لورا لائی رکنی کوہلو یوب سبی کے چند مقامات پر تیز آندھیاں جن کی رفتار ستر سے سو کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار تک جا سکتی ہے چلنے کے ساتھ ساتھ گرہ چمک کے ساتھ مسلہ دار بارش کا امکان ہے جبکہ جنوبی پنجاب میں گرہ چمک کے توفان ڈیرہ غازی خان لیہ بھکر ملتان بہاولپور بہاولنگر کے علاقوں کو بھی متاثر کر سکتے ہیں ان علاقوں میں گردالود ہوایں چلنے کے ساتھ ساتھ چند ایک مقامات پر گرہ چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا بھی امکان ہے دوستو اس سلسلے کی وجہ سے گرمی کی لہر میں ذرا سی کمی ممکن ہوگی لیکن جیسے ہی یہ سلسلہ گزرے گا اس کے بعد گرمی کی لہر پھر شدت اختیار کرے گی اور ملک میں درجہ رہت پھر ایک دفعہ زیادہ ہو جائے گا دوستو انڈیا کے مختلف علاقوں میں اس وقت مونسون کی بارشیں جاری ہیں جون کے آخر میں بارشوں کا ایک طاقتور سپیل سندھ اور کراچی کا روخ کرے گا جس کی مکمل اور تسلی بخش اپلیٹ آپ تک جلد شیئر کر دی جائے گی آج سے سندھ کے مختلف علاقوں میں ہوایں معمول سے تیز چلنے کا امکان ہے جس کی وجہ سے موسم خوشگوار ہو جائے گا اور آنے والے دنوں میں ہواوں کی شدت میں مزید اضافہ دیکھنے کو ملے گا دوستو ان سالہ ساحلی علاقوں میں سمندری ہوایں چلنے کا عمل آج بھی جاری رہے گا تاہم مجموعی طور پر اگر بات کی جائے تو سندھ میں گرمی کی شدت میں اضافہ ہوگا دوستو اس کے علاوہ کشمیر میں میر پر بمبر راولہ کوٹ باغ مزفر آباد اور برار کوٹ میں گرہ چمک کے ساتھ بارش کی امکانات موجود رہیں گے جبکہ گلگت بلتستان میں متلہ زیادہ تر عبرالود رہے گا اور اس کے ساتھ ساتھ چند مقامات پر حلکی بارش کی بھی توقع ہے ناظرین اگر اللہ تعالی نے چاہا تو ملک پاکستان کے آبی زخائر اور پانی کی سطح میں کافی زیادہ اضافہ ہوگا جو کہ زراعت کے شعبے اور شعبہ توانائی میں وافر طور پر فراہم ہو سکیں گے دوستو یہاں پر دوبارہ یہ بات کرنی پڑ رہی ہے کہ مونسون دوہزار بیس جس طرح پاکستان میں انٹری کرے گا سب کے ہوش اڑا دے گا اس وقت چاند ناصر جو ہمیں اور ہماری پیشگوئیوں کو غلط ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنی آنکھوں سے اسے سچ ہوتا ہوا دیکھ لیں گے ناظرین ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ خیبر پختونخواہ پنجاب کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں تاکہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اس کے علاوہ گزشتہ روز تھرپارکر میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے تھے جس کا محور بھارت میں تھا اور اس کی شدت پانچ اشاریہ ایک ریکارڈ کی گئی اس سے بھی سندھ بھر میں کوئی جانی اور مالی نقصان نہیں ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ملک پاکستان کو قدرتی آفات سے محفوظ رکھے دوستو ایک اہم خبر یہ ہے کہ وزارت سائنس اور ٹکنالوجی کے کلنڈر کے مطابق عید العزہ کی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا ہے 31 جولائی 2020 بروز جمعہ کو عید ہوگی 21 جولائی کو زلحد کا چاند کراچی اور اس کے گردنوہ کے علاقوں میں دور بین سے واضح طور پر اور کئی علاقوں میں آنکھ سے بھی بینہ دور بین کے دکھا جا سکے گا چاند کی سمت اور لوکیشن کے لیے آپ رویت ایپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ناظرین ہم اپنے ناکس علم کے مطابق موسم کی پیش گوئی کرتے ہیں جس میں ممکنہ طور پر تبدیلیاں ہو سکتی ہیں کیونکہ ہر آنے والے لمحے میں موسم بدلتا رہتا ہے اس لیے آپ کا ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہنا بہت ضروری ہے موسم کو کنٹرول کرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے کیونکہ جو بھی ہوتا ہے بحکم خدا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ خیر کی بارشیں نازل فرمائے اور ہم سب کو زمینی آسمانی اور ناگہانی آفتوں سے محفوظ رکھے آمین ناظرین اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیار رکھئے پاک ویدر لائیو کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اجازت دیجئے اللہ حمیہ ناظر